اسلام علیکم دوستوں علیکم کرتا ہوں اپنے چینل پر آج میں بادام لگانے والا ہوں میں نے بادام کو ڈائریک مٹی میں نہیں جرمنٹ کیا بلکہ پہلے میں نے اس کو ایک ڈپی کے اندر یہ ڈپی اس کے اندر میں نے اس کو رکھ کر ٹی شپے پر ہوتا اس کو اس کے اندر رکھ کر میں نے اس کو بند کر کر دیا تھا تین چھ چار ہفتے کے لیے تو اس میں ابروٹ نہیں تل گئی ہے بادام کا بودہ اگر آپ لگائیں تو اسی طریقے سے لگتا ہے مٹی میں اگر ڈائریک لگائیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا بعض دفعہ جل بھی جاتا ہے یعنی کہ سیڈ ہمارا گل بھی جاتا ہے خراب جاتا ہے اس میں گلنے کے اور خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ہے جرمنیشن جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو انفرمیشن کے ساتھ بتا دیتا ہوں ہمیں ہم نے پہ آپ نے پہلے ٹشپے پر لینا ہے ٹشپے پر جو ہوتا ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ اگر وہ نہ کاغذ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اکبار کا اکبار کا پرچہ ہو یا کاغذ ہو کوئی بھی تو بھی اس کر سکتے ہیں اس کو گھیلا کر لیں پھر اس کے اندر اس کو گھیلا کر لیں اچھی طرح جب وہ گھیلا ہو جا تو اس کے اندر کو گھلا کر لیں دیا جی ٹشپے پر چھپے پر میں لگایا تھا جب میں گھیلا کر لیں اور اپر سے تھوڑا سا Pami کشاہ کر رہا کیا اس طرح مدد د院 کے ڈی ڈی بی کے اندر یعنی بھارا رہے یعنی کہ ڈی بک اندر رہے باقی اس کے اندر آپ anyway puso نہیں رہے اس کے اندر یعنی کہ اندر کچھ بکو گھیلا ہو اگر اس میں پانی بھارا رہے گا ڈی بگر تو اس سے kasے ہی ہمارا سیڈ جو ہے نا وہ گل جائے گا تو ایسا نہیں کرنا اپنے اس کو تیش پر بڑھا صرف گیلا کرنا ہے اور تیش پر بڑھا گیلا کر گیا دبی کے اندر بند کر دینا اس طرح سے میں اس کو چار سے مارس دن بات کھول کھول کے دیکھتے رہا تھا کہ کپڑا یعنی کہ تیش پر جو تیش پر وہ سوکھا یا نہیں اگر سوک جا تو ہم دوبارہ اس کو ہلکا سوکنے لگے تو اس کو ہم دوبارہ سے اس پر یعنی کہ پانی کا چھلکاؤں کر دیں اس پر ایک کرتے ہیں تاکہ وہ گھیلا ہو جائے میں نے اس ڈبی کے اندر یہ اس ڈبی کے اندر میں نے اس کو رکھا تھا تو اب اس کی روٹھ نکل گئے لکنے سٹارٹ ہو گئی ہیں کچھ زیادہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں روٹھ تو اس سے میں تھوڑے دن اور چھوڑتا لیکن میرے کو اب چھوڑنا نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تک میں چار رفتے یا چار یا پانچ افتے میرے خیل سے ہو گئے ہیں تو کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا اس کو تو اب میں اس کو لگانا چاہتا ہوں میں اس کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں تو میں لگانے والا ہوں اس پورٹ کے اندر کی کمروہ بھی پورٹ ہے نہیں تو اس پورٹ میں میں ابھی فیلال لگاؤں گا اس کو نکال دوں گا اس پورٹ کو میری لئے فالتو پود آئے ہیں میں اس کو ایسے گھرچ لوں گا پھر بعد میں مٹی نکال دوں گا یہ ہے اس کی روٹھ زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہوتی بس نورمل ہوتی ہیں نازک بھی ہوتی ہیں درمیانی ہوتی تقریبان جسری مٹی ہے تو اس کے اندر میں میں اس کے اندر خاد ملاوں گا یعنی کہ گایا کا گوبر کروں گا اس کے اندر خاد ہمیں اس طرح ڈالنی ہے یعنی کہ 80% ہمارا پر مٹی ہو اور 20% یعنی کہ خاد ہو اس طرح سے ہمیں ڈالنی ہے تو ابھی اس کو نکال لیتا ہوں گا مٹی کو پھر خاد اس میں مکس کروں گا پھر اس میں ڈال دوں گا یہ بلکل سادہ مٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا سی بھی اس میں خاد نہیں ہے تو اس میں میں خاد ایڈ کرنے والا ہوں یہ گایا کا گوبر ہے یہ میں اس میں مکس کر دوں گا ہے اور ہم اس کو اچھی تحریکے سے مکس کر دیں گے پھر چلے جی اب یہ مکس ہو گئی ہے اس کو مپورٹ میں ڈال دیں گے پیجے جناب یہ فوڈ ہو گیا اور مٹی ہماری چھوڑی سی بچ گئی ہے تو اب میں اس میں پانی دوں گا تھوڑا سا مٹی جم جائے گی یہ دیکھیں یہ ٹیشو پیپر ہے اور یہ رہا ہمارا بڑھام کافی موٹی اس کی روڈ نکل رہی ہے مجھے لگتا ہے کافی کافی اچھی گروہ اس کی ہوگی جانا بھی ہو ہم پھیل ہو جائیں کچھ پتہ نہیں ہے تو میں اس کو لگانے والا ہوں اچھر ریزلٹ ہے اے بان اس کی مدد سے مجھے ٹھوڑ ہے مجھے ٹھوڑ ہے زیادہ اس کو گھیرہ نیچے نہیں ڈالنا ہے اگر زیادہ گھیرہ ڈال دیں گے تو جنمیشن ہے وہ بہت لیٹ سٹارٹ ہوگی اتنا کافی رائے گا بس اٹھک دیں اس کو اچھی طرح بس ایک اس کی تک کا سکو یعنی کہ یہ ڈیڑھیں سٹک کس کو شراب کر کے اس میں ڈال دیں پانی دوں گا ہوں پانی اچھی طرح دینا ہے بس اتنا کافی رائے ہیں بس اتنا کافی رائے ہیں تو اس طریقے سے آپ اینا باتام کے پودے کو لگا سکتے ہیں یعنی اس کی جو جمیشن ہے وہ اس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اب اس کو یعنی کہ ڈالیکسن لائٹ نہیں دینی ہمیں اب یہ شام کا ٹائم ہے تو اب میں اس کو اسے لگا دوں گا شام کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے سیڈلنگ کرنے کا یعنی کہ کوئی پلانٹ ٹرانس پلانٹ کرنے کا یا پھر کوئی چیز یعنی کہ سیڈ ویٹ لگانے کا تنڈا موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو آج فرور کی 18 تاریک ہے تو گرمیاں ہیں گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں اس کی گروہ دی ہوتی ہے نہیں ہوتی اب میں اس کو رکھ دیا تو اندر تو اگر آپ نے بھی اس کو اس طریقے سے لگانا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے سے بہت آسانی سے یہ لگ جاتا ہے تو باتیں بہت ساری ہو گئے ہیں تو اپنے ویڈیو یہی بھی اپنی ختم کرتا ہوں تو بیسی ہی آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کو شیئر کری اپنے پوسر رکھے لے کہے گا اللہ حافظ